موسیقی 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 لگنے والا ہے تو پہلے ہم سارے جو ہے نا سبزیوں کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر اور جو بھی لوگ اس ٹیم میرے چینل پر نیو ہیں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیس آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور میری ویڈیو کو آپ لوگ اپنے ریلیٹیف میں بھی شیئر کرا کریں تاکہ وہ لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے پالک بھی مہین چاپ کر لیا ہے آلو میں نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کرے ہیں اس کے اندر جو ہے نا آلو کی پیس بڑے اچھے لگتے ہیں اور شیملہ مرچیں بھی میں نے مہین چاپ کر لی ہیں تو بس اب ہم پالک کو جو ہے نا الگ ہم اس کو دھونگے کیونکہ پالک کے اندر جو ہے نا مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو واقعی جو ہم نے شیملہ مرچ اور ترہی ہے بیگن ہے آلو ہے لوکی ہے ان سارے چیزوں کو ہم ایک ساتھ واش کر لیں گے اور خوب اچھے سے ہمیں ہری سبزیوں کو دھونا چاہیے تو بس میں نے سبزییں جو ہیں وہ دھوکے الگ بردر میں نکال کے رکھ دی ہیں ساتھ یہاں پہ میں نے پریشو ککر رکھ دیا ہے پریشو ککر کے اندر ہم اسے بنائیں گے اور بہتی ایزی طریقے سے آج میں آپ کو یہ ریسیپی بتاؤں گی تو پریشو ککر کے اندر میں نے دو بڑے چمچ بھر کے آئل ڈال دیا ہے اور یہ آدھا ہاف کیجی جو ہے نا بڑے کا گوشت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاف کیجی گوشت کا اس کے اندر استعمال کروں گی اور جب تک ہمارا اور تیل جیسے ہی ہمارا گرم ہو جائے گا جب ہی ہم اس کے اندر کٹنگ کر رہوا پیاس ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ مہین جو ہے نا پیاس کو کٹ کر لیا ہے اور ہم اسے اچھے سے آئل کے اندر فرائی کر لیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو مسالی دکھاتی ہوں مسالوں میں جو ہے نا میں نے نمک اور مرچے اپنے ٹیسکے اکارڈنگ لی ہیں حلدی جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا زیادہ جاتی ہے تو حلدی جو ہے نا یہاں پہ میں نے ایک پورا چمچ بھر کے لی ہے دو چمچ میں نے یہاں پہ دھنیا لیا ہے دھنیا بھی جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو جب ہمارا پیاس اچھے سے فرائی ہو اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ تو یہاں پہ میں نے ایک پورا بڑا چمچ بھر کے جو ہے نا اس کے اندر فریش ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ہم اس کو بھی جو ہے نا ڈال کے اچھے سے گوشت میں فرائی کر لیں گے تاکہ جو ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے نا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ہمیں اسے اتی دیر کے لیے بھوننا ہے میڈیم گیس پہ ہی اور بہت ہی ٹیسٹی ہی ہمارا جو ہے نا سالن بن کے تیار ہوتا ہے اور ایک دب میں نے آپ کو نیو ریسپی دی ہے مجھے نہیں پتا کہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے یا نہیں ہے ویسے ہوگی لیکن ایک بار آپ لوگ میری ریسپی سے بھی ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو یہ بہت ہی ٹیسٹی سالن لگنے والا ہے اب جیسے ہی ہمارا گوشت فرائی ہو جائے گا ادرک لسر کے ساتھ جب ہی ہم اس کے اندر جو میں نے آپ کو مسالے دکھائی دینا وہ مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور گیس کو میڈیم فلیم پہ ہی ڈال کے ہمیں مسالوں کو بھوننا ہے پانی ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا اور مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے پانچ دس منٹ ہی لگیں گے ہمیں مسالہ بھوننے میں تو بس اور ہمیں گوشت بھی ابھی گلانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ایک دم بھون کے تیار ہو چکا ہے پانی کیونکہ گوشت جو ہے وہ ابھی ہمارا کچھا ہے تو زیادہ پانی ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے تھوڑا ہی پانی ڈالیں گے یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا آدھا کٹوری کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم پریشر کوکر کو لک کر کے اس کے اندر تین سیٹی لے لیں گے تین سیٹی میں ہی جو ہے نا ہمارا گوشت ہمیں جتنا گلانا ہے ایک دم گل کے تیار ہو جائے گا تو تین سیٹی کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ ایک دم پرفیکٹ کو کھو چکا تھا اور آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے اوپر آ گیا ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے تو اسی ٹائم پہ میں نے ایک بڑے سائز کا ٹاماتر کٹ کر آتا اور میں نے چار پچھ ہری مرچے لیتی انہیں میں نے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اور یہ ڈال کے ہم اسے جو ہے نا ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے گوشت کو اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے سبزیاں کٹ کے رکھی تھی تو یہاں پہ میں نے شملا مرچ جو کٹنگ کری تھی پہلے میں نے اس کے اندر شملا مرچ ڈال دیئے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے بیگن، لوکی اور جو میں نے تو رہی کٹ کے رکھی تھی وہ تینوں چیزیں بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں پالک ہمیں سب سے لاسٹ میں اس کے اندر ڈالنا ہے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری سبزیاں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اوپر سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پالک اور ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ پالک اتنا اوپر آ رہا ہے برتن چھوٹا ہے تو نو پرابلم برتن جو ہے نا وہ ایک دم پرفیکٹ ہے کیونکہ پالک جو ہے نا بھاپ میں تھوڑا جو ہے نا دب جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پالک ڈالنے کے بعد پریشو کو کر کے ڈھککن کو جو ہے نا اوپر سے ڈھک کے اور ایک سیٹی میں نے اس کے اندر لے لی تھی اور یہاں پہ دیکھیں میں ایک سیٹی کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھے سے جو ہے نا بن کے تیار ہوا تھا سبزیاں جو ہیں وہ میں نے تھوڑی سی چمچ سے جو ہے نا میش کر دی تھی تھوڑی ہی میش کریں تھی زیادہ میش نہیں کری تھی اور یہاں پہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا جو ہے نا ہمارا یہ مک سبزی گوشت کا سالن بن کے تیار ہوا ہے تو پریز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ